ڈاکٹر مولانا منظور مینگل اپنے منفرد اندازے بیان خوبصورت لہجے اور لطیفانہ انداز کی وجہ سے ایک سلیبرٹی بن چکے ہیں ان کی مختلف ویڈیوز اکثر سوشل میڈیا پر وائرل رہتی ہیں اگر اس کی وجہ کیا ہے مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کی مولانا صاحب اکثر آپ کے جو کلیٹ ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل رہتے ہیں آپ کا جو انداز ہے مزاہ سے برکور یہ آپ نے کئی سے لطیفہ یاد کی ہیں کہاں سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لطیفہ سنانے کا شوق تو ہے ہی نہیں لیکن ایسا ہوتا کہ شاید آپ نے بہت کم ہی دیکھا ہوگا کہ کوئی مولوی سات گھنٹہ دے درس دے ایک جگہ بیٹھ کرتے میں ابھی پڑھاتا ہوں اور یہ نیا مدرسہ تقریبا دوہزار تیرہ چودہ میں میں ادھر آیا ہوں اس وقت تقریبا دوہزار کے لگ بگ طلبہ ہے چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹہ بھی ایک جگہ میں بیٹھ کرتے پڑھاتا ہوں باقی لطیفہ آپ جیسے دوستوں سے جیسے ملاقات ہوتی ہے آپس میں گپ شب ہو جاتی ہے تو لطیف یاد ہی ہو جاتے رمضان اور رمضان سے پہلے مہینے میں علماء کو کورس کراتا ہوں ترجمہ قرآن اس میں تو ہزار کے لگ بگ ہوتے ہیں پچھلے ساتھ نو سو تک تقریبا تھے اس میں علماء اور اساتذر ہوتے ہیں مختلف پہلے تو باہر کے بھی لوگ آتے تھے اب چونکہ حکومت کی طرف سے پابلی ہے اس لئے باہر کا کوئی ہمارے پاس آنی سکتا اور آتا ہے تو اس کے پاس قبائف ہوتے ہیں بقی ہے کیسے نہیں البتہ عرب علماء بہت آتے ہیں یہاں ملنے کے لئے آتے ہیں اجازت حدیث بھی مجھ سے لیتے ہیں تو یہ بہت آتے ہیں آپ نے حد مولانا صاحب تعلیم کہاں سے حاصل کی گئے میں نے تعلیم جامع فاروقی میں حاصل کی ہے جو شکل عدیس مولانا صاحب اللہ خان صاحب آپ نے سنا ہوگا مولانا تقی صاحب ہے مفتی محمد تقی صاحب اور مفتی نظام الدین جو ایک مشہور عالم تھے مولانا جمشید جو تبلیغ میں وہ بڑے بڑے علماء سب انہیں کے شامل ہیں میں ان کے ہن تقریباً ان کے مدرسے میں اٹھائیس سال امام بھی رہا ہوں اور یہ ہے کہ تدریس بھی ہوں کہ یہ سات آٹھ سال میں نے خود وہاں پڑھا ہے اس سے پہلے ایک دو سال سندھ میں پڑھا ہے اس وجہ سے میں ہوں تو بلوچ لیکن سندھی بھی میں فر پر بولتا ہوں سندھی ہے گروئی بلوچی اردو عربی یہ زبانیں تدریس سات آٹھ زبان جاتا ہوں آپ کے جو چاہنے والے ہیں آپ بہت سارے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں آپ نے کیا نوٹ کیا ہے کہ ان کو آپ کی پرسنیلیٹی میں آپ کے مزاج میں کیا چیز پسند ہے وہ وہی بتائیں گے انہی سے پتا کرنے یہ تو آپ کا انداز ہے نا بس اصل یہ ہے کہ تسنو نہیں ہے یہ چیز اور وہ سیکھا بھی نہیں ہے اس کا ارادہ بھی نہیں ہے بڑوں نے ایک دیہاتی آدمی ہوں تسنو کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے شاید اللہ کو یہی پسند آنے اکثر کہا جاتا ہے کہ جو مدارس کے دالپین ہیں ان کو سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مفادات کیلئی استعمال کرتے ہیں نہیں اصل نہیں اس طرح نہیں ہے یہاں ان کو ادایت بھی یہی دی جاتی ہے بلکہ جو ہمارے سیاسی علماء ہیں باشعور مولانا فضل عمان صاحب دیگر حضرات کی بات میں نہیں کرنا کچھ بڑے علماء ہیں کابرین ہیں جن کے جو اس میدان سیاست میں ہیں علم میں استحقام اور پختگی ہے وہ خود سخت منع کرتے ہیں ہمارے اساتذہ بھی سب لیکچر دیتے ہیں منع کرتے ہیں اس کی بات ظاہر ہے کہ ہماری ضرورت ہے جو عالم یہاں سے فارغ ہو کر کے جائے گا تو سیاست سے اس وقت حاصل کرنا کیا ہے وہ تو ایک علم چیز ہے بچاؤ تو کم از کم اپنا کر لیتے ہیں یہاں پر جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں مکمل فری آف کاسٹ ہے اور یہ پورے پاکستان سے یہاں پر آتے ہیں جی ہاں چاروں صوبوں کے ہیں اور یہاں پر بنیادی طور پر مکمل اسلامی تعلیمات دی جارہے ہیں یہ میں عادیث بھی شامل ہے اسکول کی تعلیم بھی ہے یہ ساتھ ہماری اسکول ہے وہ آپ کو دکھائیں یہ آپ کو حیرت ہوگی اس میں جگہ نہیں لاتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج پھر بھی مسجد میں کچھ گئے ہوئی ہے کچھ یہ ہے آپ اندر جائیں اس کی جو ہے نا اندر آپ اس کو نوٹ کر لے یہ آخری کلاس ہے توٹل آپ نے کتنی تعداد بتائی تھی ساڑھے چار سو سے زیادہ ہے اس میں اس طرف ہاں اس طرف اپا رہوں گے بڑی بڑی ان کی کتابیں ہوتی ہیں سامنے بڑی جگہ گہرے میں لے لیتے ہیں اور ترجمہ قرآن ابھی دو تین مہینوں کے بعد ہوگا اس میں تو ہزار کے لگ بھگ زیادہ ہوتے ہیں یہ صرف ایک کلاس ہے ایک کلاس ہے آپ دیکھیں نا عموماً جو ہیں وہ ہم سکول دیکھتے ہیں اب مسجد میں آپ جائیں گے تو پھر فانہ انہیں سکول والے یہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں یہ بھی اپر سے مدرسہ ہے جامعہ صدیقیہ مولانا صاحب پڑھاتے ہیں اور اس کی جو سٹرینٹھ ہے وہ اچھی حاصی سٹرینٹھ ہے سب سے اہم بات یہ ہے جو کہ مولانا صاحب نے بتائی ہے کہ یہاں پر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں طالب علم وہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان سے یہاں پر آتے ہیں اور انہیں مکمل طور پر جو اسلامی کی ایجوکیشن ہے وہ دی جاتی ہے کتنی شادیاں کی ہیں آپ نے مولانا صاحب یہ تو سوال یہ تو میرا ذوق ہے اس کو آپ کیوں پوچھتے ہیں نہیں اسلام جب چار کی اجازت دیتا ہے تین تو کی ہے ابھی اسلام کو انشاءاللہ ہونچیں گے تین تو کی چوتھی کریں گے ارادہ ہے انشاءاللہ مرنے سے پہلے کرنا ہیا ہے اب دوسرا اہدارہ ہے ہمارا وہ بھی دس پندرہ اکڑ یہ بحری ہے داؤں کے پاس ہی ہے اب وہ بھی شروع کر رہے ہیں اس کی شاخیں بھی ہے وہ تھے کسی میں تین سو طلبہ ہے کسی می دو سو ہے اس طرح لیکن چونکہ نیا اہدارہ ہے آٹھ نو سال ہو گئی ہیں آپ کا کوئی مولانا صاحب جرائے آمدن بھی ہے کیا کوئی بزنس وغیرہ کوئی کاروبار کرتے ہیں نئی کاروبار تو میرا ہے نہیں اساتذہ ہمارے یہاں وہ کر لیتے ہیں میرے جو اپنے معاونین ہیں مسائدین ہیں وہ مدرسے کے مد میں الگ تعاون کرتے ہیں اور خود میری ذات سے وہ الگ ہی کرتے ہیں صحیح پھر ہمارے شاگرد بات ان میں یتین بھی ہے غریب بھی ہے مسکین بھی ہے اور ان میں کروڑ پتی عرب پتی بھی ہے یہ مہمان ہانا ہے یہاں اثر کے بعد جو نا لوگ آ جاتے ہیں باقی میں پورا دن مسروف رہتا ہوں پورا دن مسروف صبح سے لے کر کے اثر تک سیاست میں پاٹیسپیٹ کریں گے کبھی ہائش ہے رکنے قومی ساملی بنیں وزیر بنیں بلکل نہیں کئی دفعہ پیشکش کی ہے لوگ انہیں سیاسی لوگ اس حد تک نہیں پہنچتے جہاں ہماری پہنچ یہ میدان اس قسم کے ہے کہ علوم نبویہ میں جتنے بھی محنت کرو گے اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو ایسے پھیلائیں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان سے بڑھ کر کے ایران اور باہر کی دنیا کے لوگوں کے تعلقات جو فون کرتے رہتے ہیں انڈیا کی جو مسلمان طبقہ ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ ہمیں چاہتے ہیں بہت زیادہ آپ کو حیرت ہوگی ابھی یہ کہ ایرانیوں سے آپ پتہ کرے تو آپ کو حیرت ہوگی میں چونکہ گیا ہوں علمی مجلسیں جو ہوتی ایران بھی گیا ہوں اور مختلف ممالک میں بہت زیادہ حج کے عمرے کے موقع پر جب ہم جاتے ہیں خلق خدا برطانیہ ہے فرانس ہے یہ انگلینڈ ہے اسٹریلیا ہے جہاں بھی ہے مسلمان طبقہ اتنے جمع ہوتے ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی اچھا آپ کے جو ناکدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب فہش گفتگو بڑی کرتے ہیں گفتگو فہش ہوتی نہیں ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کہ مولانا رومی کے اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا ہے اگر وہ واقعات میں آپ کو سنانے پر آجائیں مسئلہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے اس میں سے صرف نظیر کی طور پر پیش کیا جاتا پھر بساوقات کوئی فہش بات ہوتی نہیں ہے سیاہ کو سباق سے کٹ کٹ کر کے اس پوری بات کو ایک اس کا کلپ بنایا گیا ہے تو اس میں ہوتے ہر قسم کے آپ مجھے یہ بتا کہ اگر اس قسم کی فہش بات ہوتی تو آج تک میں کیسے بچ چکا ہوتا ہے اور پھر جو میرے سامنے جو بیٹھے رہتے ہیں تو کیا وہ سارے اللہ آپ کو بھلا کر وہ تو عبدال ہوتے ہیں وہ غوث ہوتے ہیں آپ نے ابھی دیکھ لیا یہ سارے کے سارے اور مرد وہ ہے جو باہر سے بول رہے یہ تو سامنے اور پھر یہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے شاید کراچی میں کسی مسجد میں ایسا مجمع آپ کو ملے نہیں ملے گا میں نے آپ سے ارث گیا کہ یہ کڑ پر ہے پورا درس قرآن پورا قرآن کی تفسیر بھی ہے بخاری ترمیزی نسائی سارے کتابوں کی ہے تو اس میں کوئی بتا بھی نہیں آج تک علمی گرفت کسی نے نہیں کی آپ کو ایرادیس پر ہوگی علمی گرفت کسی نے بھی نہیں کی باقی یہ ہے کہ خوشتبی کی طور پر اپنے طلبہ سے کسی نے کوئی بات کی اس طرح نہیں میں نے ایک یہاں بات کی اس کو ان لوگوں نے یہ ہے کہ اچھالہ بہت بہت سے اداروں نے اس کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھالا کری ہے کہ شائع کر دیا اور اس کو کاٹ کاٹ کر کے جبکہ وہ ساری باتیں اخباروں میں آئی تھی وہ سب اخباروں میں آتی لیکن کسی نے بھی کسی خدا کے بندے کو یہ ہمت نہیں ہوئی یہ اخبار میں یہ کیوں الحمدللہ ہم سے جو کچھ بن پاتا ہے ہمیں ان کو جواب نہیں دینا ہمیں اپنے پروردگار کو جمع دیں جواب دیں اور اس کی بہتری رپورٹنگ آپ ان سے پتا کریں کہ یہاں آپ نے دیکھا کیا ہے ان سے پتا کروں کہ باہر کے اگر ایک دو چون 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 پون پون کرنے والے لوگ ہیں آپ کو کیا ملا ہے کہ جو آپ یہاں اسے بیٹھے ہوئے اصل رپورٹ آپ کو ان سے ملے گی طالب الموس طالب الموس خشبو وہ ہے کہ وہ مہکتی ہو خود بخود اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کتنے گاڑیاں آپ کے استعمال میں ہیں گاڑیاں آپ کو حیرت ہوگی کہ گاڑی بڑی پر نہیں ہے ساتھیوں نے دیا ابھی کسی نے گاڑی دی ہے اور کوئی یہ ویگو گاڑی ہے آپ کی گاڑی کے ساتھ جو کھڑی ہے یہ ہے لیکن جو لوگ جلسے کرتے ہیں وہ اسی کوٹی بھی خود بھیج لیتے ہیں تین تین چار چار پانچ پانچ گاڑیاں بھی وہ بھیج دیتے ہیں نہیں بھیج جائیں گے تو میں جاتا بھی نہیں اس لئے ضرورت ان کی ہے یہ خود ہی ہے اور باہر میں جاتا ہوں دو تین بندے میرے ساتھ ہوتے ہیں جہازوں کے ٹکڑ وہ بھیج دیتے ہیں جب بیانات پر جاتے ہیں تو اس کا کوئی محافظہ تو آپ نہیں لیتے نہیں نہ اس کا کوئی اعلان ہے نہ کچھ ہے ٹکٹ وہ بھیج دیتے ہیں ہاں اپنا کوئی شاگرد ہے اپنا ایک جان پہچان ہے اس نے اگر کسی نے یہ کتاب ان کر دی وہ کرتے رہتے ہیں باقی کچھ بھی نہیں کہیں بھی انشاءاللہ پاکستان اور ویرون پاکستان سے کبھی بھی ایک ثبوت بھی آپ کو نہیں ملے گا آپ پورے اس کی تفتیش کریں انکواری کریں غریب علاقوں میں جاتا ہوں ابھی ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آپ بڑے بڑے پروگراموں میں جائیں اور اس طرح ہر جگہ آپ چلے جاتے ہیں میرے طرف سے جواب یہی ہو گیا کہ مولوی اور بھی بہت ہیں اس طرح لوگوں کی طرف کیوں رجوان نہیں یہ وہ خالق ہے جس نے لوگوں کو متوجہ کیا وہی خالق مجھے زیرو پہ لے جا کر کے کھڑا کر سکتا ہے اچھا جب آپ کا ہم سرچ کرتے ہیں نام یوٹیوب پر تو وہ اس پہ اوپر یہی آ رہا ہوتا ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب نے ہسا ہسا کر سب کو جو ہے نا آنکھوں میں آنسو آگئے مولانا منظور صاحب نے یہ بات کی سب ہس رہے ہیں تو وہ آپ کے نام کے ساتھ جو چیز اٹیچ ہے وہ ہے ہسی مزاق اب آپ یہ بتائیں کہ جو مکی ہوگی تو مکی کو مکی کہنا پڑے گیا لیکن بعض حضرات ہمارے اس کو جو ہے نا کوئی شاہستہ الفاظ میں گند تو گند ہے اس لئے میں نے پہلے سے آپ سے ارز گیا کہ تصنع ہے نہیں جو ہے وہ ہی ہے اگر ملک کے کسی وزیر پر کوئی ہنستا ہے تو وہ اس کا اپنا ہی سلسلہ ہے تو دوسرے اس کو شاہستہ الفاظ میں ذرا تعبیر کریں گے میں اسی طرح جس طرح وہ گند ہے اس گند کی اسی طرح ترجمانی کرتا ٹھیک ہے کوئی ایسا واقعہ سنائیں آج ہمیں کوئی ایسی جو ہے جس کو آپ اکثر ہوتھ یاد کرتے ہیں تو آپ ہوتھ بہت ہستے ہیں لوگ تو آپ کی باتیں سن کر اکثر ہستے ہیں ایک وہ ہم نے سنا تھا وہ کسی کو آپ نے کہا تھا کہ وہ رنگ سفید کرنے کے لیے چہرے پہ ڈال لگا لیں تو اس نے لگا لیں کوئی ایسا واقعہ سونا ہے اپنے طلبہ جو ہماری اولاد ہیں ان کے ساتھ یہ کی کچھ طبی کرتے ہیں اور یہ ہے کہ کہتا کچھ ہوں لیکن اندر مسئلہ اس کا اور ہے اب جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ کی کہ ملک کی ترقی کے لیے تو بس میں کہتا ہوں ساتھیوں کو بس کہ بھئی ننگے رہا کرو ملک کو ترقی ہوگی آزادی ہو بہن چادریں پھینک دیں برکہ اپنے پھینک دے تاکہ ملک کو ترقی ہو جائے ظاہر ہے کہ اس کا حقیقی ظاہری معنی نہیں ہو یا جیسے کہ میں مزاک مزاں میں کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کہوں گا مولا فضرمان سے مجھے خاک ملے گا میں تو وہ پی ٹی آئی یہاں باجی بھی ہے باجے بھی ہے فضرمان کی باس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے جامعہ صدیقیہ کے آج وزٹ کیا جس کے سرپرست ہیں مولانا صاحب اور ڈکٹر صاحب کس طرح آسن طریقے سے اس مدرسے کو لے کر چل رہے ہیں اس میں تقریبا ہزاروں کی تعداد میں طالب علم ہیں اور یہ وہ طالب علم ہیں جو پورے پاکستان سے آتے ہیں اور یہاں پر مکمل طور پر اسلامی ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ مولانا صاحب کا جو مزاہ سے برپور لہچہ ہے جو بیانات ہوتے ہیں اس کی بھی تشریح کر دی اور وضاحت کر دی مولانا صاحب نے کہ جو ایکچول بات ہے اگر کسی کے سامنے لڈو ہے تو اسے لڈو ہی کہا جائے گا اور اگر کولڈرنگ ہے تو اسے کولڈرنگ ہی کہا جائے گا اب کولڈرنگ کو آپ کوئی شربت تو نہیں کہہ سکتے تو یہی بنیادی تھیم ہوتا ہے جب بھی مولانا صاحب کوئی بات کرتے ہیں کہ اس بات کو سمجھایا جائے عام الفاظ کے اندر تاکہ جو سامنے والے سننے والے ہیں لسنرز ہیں وہ آسانی سے بات کو سمجھ سکیں اپنے مزبان زویمنشاہ کو جات دیجئے اللہ حافظ